آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے اور اگر کوئی ماہ رمضان میں سفر کرے تو اس کا کیا طریقہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے اسی طرح روزہ بھی قصر ہوتا ہے یعنی اگر کوئی چوالس کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے تو اس کا روزہ قصر ہوگا یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا آپ کو بتا دے کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہی ہے تو اس کا یہ روزہ جائز ہی نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی سفر بھی کرنا چاہے اور یہ بھی چاہے کہ اس کا روزہ قضا نہ ہو تو پھر وہ دو کام کر سکتا ہے پہلا یہ یا تو وہ صبح صویرے سفر پر نکلے اور زوال سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس آ جائے اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ زوال کے بعد اپنا سفر شروع کرے اور جس جگہ بھی افطار کا وقت ہو جائے وہاں پر روزہ کھولے لیکن اگر وہ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو یا تو فجر سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس آنا ہوگا یا پھر وہ جس جگہ گیا ہے وہاں پر دس دن یا اس سے زیادہ رکھنے کی نیت رکھتا ہو لیکن اگر کوئی کہیں دو چار دن رکھنے کی نیت سے گیا ہو تو وہاں پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آپ کو بتا دے کہ سفر کے دوران چھوڑے گئے تمام روزے یعنی ہر قصر روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی